سلطنت انی کی ہے یہ سلطنت انی کی ہے یہ انی کے صدقے میں ہے جب تک رسول اللہ کی عزت اور نامو سے رسالت اور ختم نبوت کے عقیدے کا تحفظ نہیں ہوگا پوری سلطنت کا وجود بیکار ہے ابو مکر صدیف نے دام پر لگا دیا اٹھارہ ہزار اور اس کے پاس تھے چالیس ہزارہ دیکھو کیسے کیسے جانباز سپاہی تھے ایک صحابی نے کہا مجھے اجازت دیجئے میں جاتا ہوں دیکھتا ہوں اس کو سمجھاتا ہوں شاہد سمجھے گئے اور جانے وہ بڑے تکبر سے بڑے اس سے فخر سے وہ بیٹھا ہوا تھا مسیلمہ چاروں طرف اس کے جانباز سپاہی چالیس ہزار کا لشکر بیٹھا ہوا تھا یہ گئے سلام نہیں کیا سلام نہیں کیا وہ کہا سلام علی منتبع الہدہ جو لوگ ہدایتی آفتہ ہیں انہی پر سلام ہو تم پر نہیں تمہارا دعویٰ جھوٹا ہے تم نے کیسے کہہ دیا کہ تم نبی ہو کہا تمیز سے بات کرو میں اللہ کا نبی ہوں تمیز سے بات کرو تم جانتے نہیں گئے میں نبی ہوں یہ میرا چالیس ہزار لشکر جعباز سپاہی کھڑے ہوئے دو تھیا کٹ دیں گے تمہارے یہ آگ جل رہی ہے تیل جل رہا ہے پھر کڑھاوں میں تم کو ڈال دوں وہ کہا تم کیا سمجھتے ہو اپنے آپ کو میں اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہوں کہ مجھ جیسے اگر کروڑوں بھی پیدا ہو جائیں ایک جان نہیں اگر کروڑوں جانے بھی اللہ تعالیٰ دے جائے تو کروڑوں جانے ان کے نام برفیدا کر دوں یہ تمہارے یہ قلعہ والاوی کیا سب بکار چیزیں میں اس سے نہیں دلتا میں اپنے رسول کے لیے اپنے جان کے خوربان کرتا میں اپنے رسول کے لیے اپنے اولاد اور مالباد کو خوربان کردیتا اور جو میری رسول کا دشمن ہے میں اس کا دشمن ہے رب العالمین جل جلالو امن والو رشاد فرماتے لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ بَالْيَوْمِ الْآخِرِ تم نہیں پاؤگے کوئی بھی قوم جو ایمان لاتی ہو اللہ پر اور اس کے روز آخرت پر یُبَادُّونَ مَنْ حَدَّ اللَّهِمَا رَسُولَهُمُ کوئی مسلمان ایسا نہیں پاؤگے کہ وہ محبت کرے اس سے جو اللہ اور اللہ کے رسول کا دشمن ہے تم اللہ کے دشمن مسلم اقصاب چھونٹے نبی تم اللہ اور اس کے رسول کا دشمن اللہ نے مصطفیٰ کو یہ مقامتہ فرمایا کہ نبومت ان کی ذات پر خطرم ہو گئی تم دشمنِ مصطفیٰ کہا گستاہِ پکڑ لے اس کو پکڑ لیا ہے انہوں نے کہا اس کو آگ میں ڈال دو کڑھا جللی یہ ڈال دو دیل میں ڈال دو کہا اب عارضو کیا ہے تمہاری تو وہ جللال جو قتل کر کے ڈالنے کے لئے جارہا تھا عارضو کیا ہے انہوں نے کہا عارضو یہ ہے جب جلل جان جب جلل جان اور میری خاک ہو جائے جسم کی تو ایک خاک کو مدینے کی راہ پر ڈال لینا میرے محبور مصطفیٰ کے روزے پر جسار ہوتی چلی جائے یہ تھا صحابہ کا عقیدہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے تھے عقیدہ خط بن نبوت کا تحفظ ان کا ایمان تھا اور وہ سمجھتے تھے کہ یہی ایمان ہے اور جب میدان جنگ میں مار کا سرزد ہوا تو مسہلہ میں قضا بھی کہتے تھا نا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں نماز بھی پڑھتا ہوں تو اس کے آدمی بھی جب میدان جنگ میں چالیس ہزار لشکر اترا تو کہہ رہے تھے اللہ اکبر مسلمانوں کو بڑی فکر ہوئی صحابہ کو فکر ہوئی خالد ابن وری سیف اللہ اللہ کی تلوار کو فکر ہوئی کہہ لیں کہ یہ کیا مسئیبت ہے ہم بھی کہتے ہیں اللہ اکبر یہ بھی کہتا ہے اللہ اکبر انہوں نے کہا کوئی بات نہیں ابھی اس کا علاج کرتے ہیں جب مسلم جھوٹے قضا دجال نبی کی طرف سے اس کے نشکر کی طرف سے آواز آ رہی تھی اللہ اکبر تو مسلمانوں کے نشکر سے آواز آ رہی تھی Ô ہمزمیر محمدہ یا رسول اللہ سییدی جیش المسلمین جوات مسلمین اس دن لشکر اسلام خالی وبر ولید کی سربراہی میں جس میں ایک ہزار حافظ قرآن صاحبہ شریعت تھے ایک ہزار حافظ قرآن صاحبہ اس دن لشکر اسلام کا نعرہ تھا یا محمد یا رسول اللہ اور فتحوں کے قدم چونتے میں چلی گئی اٹھارہ ہزار اٹھارہ ہزار نے چاریس ہزار کے ٹکڑے کر دی مسلمہ کذاب کی گردن کو سر میدان ولا دیا اور اس وقت اس کی گردن علانے کے بعد کہہ دیتے یا محمد یا رسول اللہ تاج و تحت ختم نبوت کے حفاظت ہو گئے ابو بکر صدیق کے قیادت میں اسلام حکومت نے اسلام حکومت کے جرنل خالید ابن ورید نے جو کردار ادا کیا ہم وہی کردار اپنی مسلمان فوج سے دیکھنا چاہتے ہیں خالید ابن ورید کا کردار ادا کرنے کی اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے اسے ہم یہ کہتے ہیں قادیانیوں کو قتل کرنے کی ضرورت میں وہ اب غیر مسلم اقلیت ہے اقلیت کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے ہم فی ذمت ہے نا میرے آقا حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اقلیتیں جو غیر مسلم اقلیتیں ہیں وہ تمہارے ذمہ میں ہیں ہم فی ذمت ہے نا وہ ہمارے ذمہ ہیں ان کی جان ان کی مال ان کی عزت و عبری کوئی ایسی ہی حفاظت کروجی سے ہم نہیں کرتے لیکن ان کو غیر مسلم قرار دے دو اور اسی لیے ان کی جان و مال کے تحفظ کے لیے غیر مسلم قرار دیئے تھا اگر ان کے غیر مسلم قرار دینے میں دیر کی گئی اور پی او سی میں پی او سی پرویجنل کانسٹیوشن آرڈر میں اگر ان کو شامل نہیں کیا گیا تو